جو کچھ عرض کر سکا میرے حضرت کی بات ہے رات کے دس بجے آٹھ بجے اس وقت نماز ہوا کرتی تھی آٹھ بجے نماز ہوتی تھی دس بجے حضرت کسی کام کی غرص سے ملتان تشریف فرماتی تو یار میں کچھ اسے سو میں کہہ تک کال کرنی تو آپ نے اپنے دو فقیروں سے فرمایا بیٹا چلو آج حضرت دعوت دے رہے ہیں حضرت شاہ رکن الدین آلم رحمت اللہ آج دعوت دے رہے ہیں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اب بھی وہ دروازہ بند ہے اس وقت کی بند تھا یہ جو مرشق کی طرف جو دروازہ ہے آنا جانا ہے یہ کھلا تھا کھلا ہوتا تھا یہ بلکل بند تھا آپ جب یہاں پہنچے ایک سفید ریش دستار پہنے خوبصورت نورانی چہرہ اسی دروازے سے برامد ہوتے ہیں اسی دروازے سے برامد ہوتے ہیں آپ نیچے تشریف لاتے ہیں آ کے مسافہ کرتے ہیں معانکہ کرتے ہیں معانکے بعد ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اسی دروازے سے نکل کے چلے اندر چلے جاتے ہیں اب یہ فقیر کہتے ہیں اس فقیر نے خود مجھے کہا کہ میں حیران یہ قوم بزرگ ہیں بڑے پیار کی باتیں کر رہے ہیں لگتا ہے کہ آج ہی ملاقات ہوئی لیکن باتیں تو اس طرح کے جیسے ایک گہرے دوستوں کی باتیں ہوتی ہیں اب وہ فرما رہے ہیں حضرت آپ کیا کرتے ہیں دروازہ ہر دروازے پہ دروازہ کھٹ کھٹا کے آپ فیض دے رہے ہیں ہم تو اپنے گھر بیٹھ گئے ہیں دور دراز سے لاکھوں لوگ ہمارے پاس فیض حاصل کرنے کے لیے آتے تھے حضرت نے آج کیا حضور آپ کا فرما بجا ہے اب تو لوگوں کے دروازے بھی بھی جاتے ہیں وہ دروازہ کھول کے فیض لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہم کیا کریں تو فرمایا تھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس فرمایا وقت کا تقاضی یہی ہے وقت کا تقاضی یہی ہے اب جب اندر لے کے گئے فرمایا دیکھو ان لوگوں کی کم اقلی کو دیکھو اب میرے پاؤں کی طرف آپ دیکھیں کیا پڑا ہو جائے دیکھا تو دھیر لگا ہوا تھا پیسوں کا ہرنا کیا مجھے ان کی ضرورت ہے آپ مہربانی کریں اسے لے کے کسی یہ مجاور کو دے دیں تو ان سے یہ بھی کہہ دینا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں مجھے تو آپ کے دل کی ضرورت ہے آپ کے اچھے کام کی ضرورت ہے آپ جہاں آؤ تو کچھ دے کے جاؤ لے کے جاؤ آپ کس دھندے میں لگے ہوتے ہیں عزیز ادو مجھے تو